بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر میری کھاپنوں کے ساتھ سروینگ انجینئی نیزانی فرامیشن پریڈ فارم سے میں آج آپ کو گوگل آردھ کے اندر لائنڈ ڈیویلپنٹ کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ اس کی لائنڈ ڈیویلپنٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کی مختلف قسم کی مارکنز سکول پارکنگ اور کمیشل ایریا جس میں آپ کے مختلف ٹی بار بار پیزا اور ہوتلنگ اور اسی طرح ریزیڈنٹ ایریا جم اور پارکس ہاؤسپیٹل آفس اور پلے گراؤنڈ وغیرہ آپ یہ کیسے بنا سکتے ہیں ان کی لائرز آپ کیسے بنائیں گے تو اس کے مطالق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیویلپنٹ کے ساتھ بتاؤں گا آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو یہ اس لئے میں پوری ورکنگ میں آپ کو ادھر بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن انڈ تک ضرور دیکھئے اس پورگرام کے لیے سب سے پہر ہے گوگل ایرث اور دوسر نمبر کے اندر آپ کو پاس لینڈ ویڈپنٹ کا کوئی پلان جو آپ نے خود بنایا ہے یا کسی نے آپ کو دیا ہوگی اس کے ذریعے آپ نے اس قسم کا گوگل ایرث کے اندر آپ نے ہمیں پلان بنا کے دینا ہے اس کی لوکیشنز وغیرہ دی گئی ہوں گی اس کے اندر پلان کے اندر بشک ایک لوکیشن دی گئی ہے باقی ڈسٹنس اور اس کی لینڈھ اورورٹ دی گئی ہے اور باقی آپ کے پاس سکول پارکنگ کمیشل ایریا جم پارک ہسپیٹل آفیس اور پلے گرانڈز وغیرہ کی مارکنگ آپ نے کرنی ہو گوگل ایرث کے اندر اس کا پورا پروجیکٹ بنانا ہو اس کی ایمیج بنانی ہو اور اس کا ٹور بنانا ہو تو یہ پوری میس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا آپ گوگل ایرث کو انسٹال کر لیں ڈاؤلوڈ کر لیں گوگل کے اندر سے جا کے بہت ہی سمپل سا فارنیٹ ہے میں پہلے ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ سب سے پہلے ادھر سے گوگل کو آپ اوپن کر لیں آپ کا اس کے لیے نیٹ کنیکشن ہونا ضروری ہے آپ کا انٹرنیٹ کے ساتھ یہ چلے گا آن لائن تو اس طریقے سے یہ آپ اندر سے کر لیں اور یہ آپ کے سامنے پلان جس کے اندر لانگیٹیوڈ اور لیٹیوڈ آپ کو دیئے گئے ہیں تو آپ اس کے ذریعے سب سے پہلے لوکیشن مارک کریں اگر آپ کو پاس لوکیشن نہیں ہے تو آپ اندازہ سے بنائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں بنے گا تو آپ کو پاس جو اس کی ایکزیکٹ لوکیشن ہے وہ سرچ بار میں آ کے ادھر اس کے لانگیٹیوڈ تھائٹی ون پوائنٹ فائیف ٹو نائن وین ڈبل ٹو اور اس کے بعد کاما لگا دیں اور سیون فور پائنٹ ٹو تھری ون ایٹ سیون تھری آپ ادھر سے انٹر کر کے اور اس کو سرچ کر دیں تو یہ آپ کے پاس جو آپ کے پورجیکٹ کی لوکیشن ہوئے گی بلکل ایکزیکٹ یہ اس کے پر چلا جائے گا آپ کی اور ادھر سے لوکیشن آپ کو مارک کر دے گا اس کا پلیس مارک پن مارک کر دے گا تو یہ آپ کے پاس پورجیکٹ ہے یہ ہمارے پاس تو ہم نے اس کے اندر پوری لانڈ ڈیوارپمنٹ کرنی ہے جو کہ ہم آپ کو میں نے تصویر دکھائی تھی ہم نے بھی اسی تصویر کی مدد سے پوری لانڈ ڈیوارپمنٹ کریں گے اس کو تصویر کو ایمیج کو ہم ایمپورڈ کریں گے گوگل آرٹھ کے اندر اور اس کا سکیل سیٹ کریں گے اور اس کی پوری بھی پوری ڈیوارکیشن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے لیفٹ کارنر کے اندر آپ کو مائی پہلے سے نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو پر رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر ایک فولڈر کر دینا ہے اور اوپر اپنے پورجیکٹ کا نام آپ نے دے دینا ہے جو بھی آپ کا پورجیکٹ کا نام ہو اس کو آپ ادھر انٹر کر دیں اور اس کا فولڈر بنا دیں تو ادھر میرے پاس مائی پورجیکٹ پریزینٹیشن کا میں ادھر نام دے کے اور اس کو ادھر روکے کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ادھر فولڈر کریئٹ ہو گیا ہے تو اسی کھولٹر کے اندر ابھی ہم نے سارا کام کرنا ہے آپ رائٹ کلک کر کے ایڈ آ جائیں اور اس کے اندر آپ کو مختلف آفشن مذہر آئیں گے پیت پولیگون موڈل ٹورز وغیرہ سارے تو ابھی ہم نے انہی کی مدد سے جاگے سارے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ایمیج کے ویڈی کو آپ ادھر سے سیلیک کر دیں آپ کریں گے دیکھیں گے آپ کے پاس ایمیج کی ادھر اس کا ایریا آ رہا ہوگا آپ نے اوپر سب سے پہلے ایمیج کا نام دے دینا ہے کوئی بھی نام پورجیک کا حساب سے اس کے بعد براوز میں چلے جانا ہے اور آپ نے اپنے کمپیٹر کے اندر جہاں آپ کے پاس یہ تصویر پڑی ہے یہ پلان پڑا ہوا ہے اس کو آپ نے ادھر سے سیلیک کر دیں آپ سیلیک کریں گے تو دیکھیں گے یہ پلان آپ کا گوگل آرچ کے اندر امپورٹ ہو گیا ہے جہاں آپ کے پاس اس کے ایروز ہوگی رہے نظر آ رہے ہیں یہ سینٹر ایروز سے آپ اس کو رائٹ لیفٹ موو کر سکتے ہیں وہ اسی طریقے سے یہ سائیڈز پہ آپ کے جو ایروز اس کا سائز آپ چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں مختلف انگلز اور مختلف حساب سے یہ آپ کے پاس روٹیٹ کا بٹن ہے جو آپ کو ایروز نظر آ رہا ہے آپ ایروز اس کو کلک کر کے اور پوری ایمیج کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ ایڈجسٹ کرنا چاہیں اس کے بعد آپ ایروز سے اس کو اکے کرنے اور اکے کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہمارے پاس جو پوائنٹس ہیں اس کے سائیڈ پہ اے بی سی پوائنٹ وانٹو تھری فور تو یہ ہم نے دوبارہ مارک کرنے ہیں یہ جس طریق سے آپ کی پوائنٹری لائن ہے جو آپ کا پورجیکٹ کا آوٹر فیس ہے وہ آپ نے ادھر مارک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ادھر سے ویو کے اندر آ جائیں اور ادھر سے کلٹ این کو آپ سلیک کر کے ایمیج کو آپ سیٹ کرنے کے بعد ٹوز میں آ جائیں اور آپشن کو آپ کلٹ کر دیں آپشن کو کلٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ نے ڈیسی میل ڈگری کو در سے سلیک کر دینا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو لانگیچوڈ لائٹیچوڈ ہوئے گا وہ ڈیسی میل کے اندر ہوئے گا ڈگری منٹ سیکنڈ کے اندر بھی اگر ہے تو آپ نے اس کو ڈیسی میل کے اندر کنوائٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے اس کے یونٹس آپ سلیک کر لیں اگر آپ کا پاس فیٹس میں ہیں تو آپ نے فیٹس کے والے کالن کو کلٹ کر دینا ہے اور میٹرز میں ہے تو میٹر کو اسی طریقے سے یہ ابھی ہم نے جو فوڈڈر بنینا ہے اس کو رائٹ کلٹ کر رہے ہیں اور پلیس مارک سب سے پہلے آپ اسے سلیک کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پلیس مارک آ جائے گا آپ اس کو موو کریں گے تو سامنے آپ کو اس کے کوائڈنیٹ بھی موو ہوتے نظر آئیں گے جیزے سے جا رہا تو ابھی ہمارا پاس پوائنٹ اے سب سے پہلے جو تھا وہ ہم نظر انٹر کرنا ہے اوپر آپ اس کا نام چینج کر دیں پوائنٹ اے کے نام سے آپ اس کو سیف کر دیں یا پوائنٹ ون کر دیں جو بھی آپ بہتر مناسب سمجھتے ہیں آپ کو پوجیکٹ کے حساب سے اس کے بعد اس کی پن کو ادھر سے چینج کر لیں اور پلیس مارک کو آپ چینج کر کے اے نمبر کا جو پلیس مارک ہے اس کو آپ سلیکٹ کر دیں اس کا سائز ادھر سے چینج کر دیں اسی طرح آپ کے پاس لیٹیٹیٹوڈ والے کالم کو آپ نے دوسر سیلیکٹ کرنا ہے اور سب سے پہلے لیٹیٹیوڈ تری ون پوائنٹ فائیف ٹو نائن وان ڈابل ٹو انٹر کرنا ہے اور نیچے لیٹیوڈنیل کو کالم کے اندر سیون فور ٹو تھری وان ایٹ سیون تھری انٹر کر دیں آپ انٹر کریں گے تو دیکھیں گے آپ کے پاس جو آپ نے پلیس مارک کو آپ نے لگایا تھا وہ اپنی ایکزیکٹ لوکیشن کو پر چلا گیا ہے جو کہ ہم نے سرچ کے اندر بھی کیا تھا اس طریقے سے یہ آپ کے پاس ادھر فولڈر کے اندر بھی مارک ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ سیکنڈ نمبر کو پر رائٹ کلک کر کے پلیس مارک کے اندر آ جائیں اور بی نمبر کو آپ کے در سے سیلیکٹ کر دیں بی ٹیکس کو اور اوپر اس کا نام دے دیں پوائنٹ بی اور اسی طریقے سے اس کا لانگیچوڈ جو کہ آپ کے سامنے پوائنٹ بی کا ہوئے گا تو دوسرے آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے تھری ون پوائنٹ فائف ایٹھ تری وان ایٹ اور اسی طریقے سے نیچے سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ نے اس اس کو گلیٹ کرنا ہے اور سیون فور پوائنٹ تو فور وان سیکس تری جو بھی آپ کے پاس location پوائنٹ بی کیا ہے وہ آپ نے دے دینی ہے دیں گے تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کا پوائنٹ ادھر اپنی جگہ کے اوپر جا کے اپنی location کے اوپر جو آپ نے دی ہے ادھر آپ کے پاس لگ دیا پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی اسی طریقے سے نیکسٹ پوائنٹ پوائنٹ سی آپ ادھ سے اس کو لیس مارک کر دیں اور اس کا ادھ سے نیم چینج کر دیں پوائنٹ سی کر دیں اس کو اور پوائنٹ سی کرنے کے بعد اس کا مارک آپ ادھ سے سیلیک کر دیں سی نمبر کا اور اسی ٹکے سے لنگیچیوڈ سب سے پہلے آپ کے پاس 31.501927 اور اسی تیہان لیٹیچیوڈ 74.218 اور 322 یہ آپ نے ذریعہ انٹر کر کے اوکے کر دیں گے یہ پلیس آپ کے جگہ پہ مارک ہو جائے گا پوائنٹ مارک پاس اس کے بعد اسی طریقے سے رائٹ کلی کریں اور پلیس مارک کو آپ اس کا نام چینج کر دیں پوائنٹ دی اور اس سے آپ نے جانا ہے اور اس کا آئیکن آپ نے اس سے چینج کر دینا ہے دی نمبر کو سیلیک کر دیں اور لانگیچوٹ لیٹیچوٹ کو اس کے اندر انٹر کر دیں میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کے اندر اور بھی آپ کو کافی ساری انفارمیٹر ویڈیوز ہر قسم کی ملیں گی تو آپ نے اسی تھی قصص کو کرنے کے بعد ہوکے کر دیں تو یہ بھی آپ کے پسامنے چار پوائنٹ سے ڈرو ہو گیا ہمارے پاس پوائنٹ اے بی سی ڈی یہ اسی فولٹر کے اندر یہ آپ کو سائیڈ کانر پر نظر آ رہے ہیں اب یہ سب سے پہلے ہمارے پاس پلان کے اندر جو لنٹ ہے وہ دی گئی جو ہمارے پاس پوائنٹ اے سے لے کے ڈی تک کی لینٹ ہے وہ تھری تھاؤزنٹ ہے اور پوائنٹ اے سے لے کے بی تک کی جو بلویرتا ہے گی وہ ففٹین اندرڈ ہے تو سب سے پہلے اوپر آپ نے آکے رولر کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور درس لین والے آپشن کو کلک کر کے جو پوائنٹ سے آپ نے ادھر مارک کی ہیں اس کی لینٹ آپ ادھر سے چیک کر لیں تاکہ کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ ادھر سے نکال دیں تو آپ نے اس کا زوم کر دینا ہے فل زوم کر دیں آپ جتنا بھی آپ جا سکتے ہیں تو ادھر دکھیں ہمارے پاس اس کی لینٹ آئی ہے ففٹین انڈرڈ اور اسی طریقے سے دوسرا نمبر کا پوائنٹ ہمارا پوائنٹ اے اور ڈی کے ساتھ ہمارے پاس اس کی ٹوٹل لینٹ بنتی تھی تھری تھاؤزنٹ تھری کلومیٹر تو یہ اس طریقے سے آپ اس کی لینٹ سے چیک کر لیں لگا دیں اس کو ادھر مینویل زوم کر دیں فل جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد اس لینٹ کو ادھر سے آپ چیک کر دیں اس کے اندر آپ کا ملی میٹرز یا سینٹی میٹرز کے اندر فرق ہوئے گا وہ پوائنٹ مارک کرتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ داری بات یہ گوگل کے اندر کام ہے تو آپ نے اس کو منیمم ڈسٹنس کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے جسے چیک کرنے کے بعد آپ اس کو کر دیں رولر کو اور اپنے پلان کو جو ہمارے پاس امیج تھی اس کو ابھی ہم نے ادھر ان پوائنٹس کے اوپر اے بی سی ڈی کے اندر جسے جگہ کے ہمارے پاس ادھر سے کوائیڈنیٹ دی ہیں اس کو ہمیں ادھر سے ایڈجسٹ کریں گے تو آپ سب سے پہلے آنے کے بعد امیج کے اوپر جو آپ نے نام دیا تھا اس کو رائٹ کلک کر کے پروپرٹی کے اندر آ جائیں وہ ادھر سے آپ نے امیج کو اس کے ساپ سے آپ ادھر سے موو کرائیں تھوڑا اور اس پوائنٹس کے اوپر جو آپ کو پاس دیے گئے ہیں ادھر سے اس کو آپ ایڈجسٹ کریں اس کو روٹیٹ وغیرہ سیڈ پہ کرنا ہے آپ اسی طریقے سے امیج کو روٹیٹ کریں اپنے پوائنٹس کے ساپ سے اور پورا کا پورا پلان آپ نے ادھر اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ جو نئی ورکنگ ہوتی ہے تو نئی ورکنگ کے اندر ظاہری بات ہے تھوڑا سا پرابلم آتا ہے تو اس میں آپ نے پرشان نہیں ہونا اور اس کو آپ ایک دو دفعے کے پریکٹس کریں گے تو یہ آپ بہت ہی سانی کے ساتھ اس کو ایزیلی اپنے پوائنٹس کے اوپر ادھر سیلیکٹ کر سیٹ کر دیں گے اور اس ایمیج کو اپنے کوائنٹیٹڈ ڈیٹا کے ساتھ سے پورا ایڈجسٹ مارک کر دیں گے اسی طریقے سے آپ نے ایمیج کو پورا کا پورا زیرو زیرو کوشش کرنی ہے جتنا کلوز آپ کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایدھر سے ایڈجسٹ کر دینا ہے اسی طریقے کے ساتھ ورٹیکل اور ہریزنٹل اینگلز وغیرہ اور اس کی لیندھ وغیرہ کو آپ نے ایدھر سے مینویل ایڈجسٹ کر دیں آستہ آستہ کر کے سلو سلو کام کر کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی پلان ہمارا ایدھر ایڈجسٹ ہو گیا ہے اس کے اندر تو اسی طریقے سے آپ نے ورکنگ کرتے ہوئے جو بھی آپ کے پاس پلان ہیں جس سکیل کو اوپر بھی ہے جس طریقے سے بھی ہے تو آپ نے در سے پوائنٹ مارک کرنے سب سے پہلے اور پوائنٹ مارک کرنے کے بعد اس پلان کو ان پوائنٹس کے اوپر ایڈجسٹ کر دینا ہے یہ اس طریقے سے یہ آپ اپنا پورا پلان جو آپ کے پاس ہمیج والا تھا وہ اس حساب سے آپ اس سلیک کرنے کے بعد ادھر سے ہو کے کر دیں تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کا پلان پورا پورا اس حساب میں ان کوائنٹس کے اوپر ایڈجسٹ ہو گیا ہے اور ابھی آپ نے اسی طریقے سے پلاننگ کرتے ہوئے اس کے اندر جو جو دیمارکیشنز دی گئی ہیں سکول، پارکنگ، کمرشل ایڈیا، ریزیڈنٹل ایڈیا، جیم، پارک، ہسپیٹل، آفیس اور پلے گراؤنڈ وغیرہ آپ نے ان کی لوکیشنز کو مبارک کرنا ہے آپ نے اسی فولڈر کے اندر آ جائنا ہے رائیڈ کلک کرنے کے بعد پولیگون کو آپشن کو آپ نے سیلیک کر دینا ہے تو اوپر سب سے پہلے ہمارے پاس بیلڈنگ کا نام ہے سکول تو سکول کا نام آپ نے اوپر دے دینا ہے اور اسی طریقے سے سٹائل کلرز کو پر آ جائنا ہے یہ پہلا نمبر کے اوپر جو ہوئے گا یہ آپ کا برڈر کلر ہوئے گا آپ نے ادھر سے برڈر کلر کو سیلیک کر دینا ہے اور اس کے بعد ایریہ دیچے تو اس کے بعد ایریہ کے جو کجھوں بھی کلر آپ ادھر سے چوز کریں گے وہ آ جائے گا ادھر سے تو اس طریقے سے آپ نے آنے کے بعد اس کے کارنرز کو آپ نے کلک کرنا ہے وان ٹو تھری اور فور تو اس کے بعد یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس جو آپ نے ادھر سے کلر اور لینڈ سیلیکٹ دی تھی بلو لینڈ اور ریڈ کلر ہم نے چوز کیا تھا تو یہ اس حساب میں آ جائے گا اس کو آپ نے ادھر مینولی طور پر اس کو ایجسٹ کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ ادھر لینڈ کی تھکنس وغیرہ بڑھا سکتے ہیں اس کی تھکنس جتنی بھی آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں جو مناسب آپ کو لگے اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس سکول کی بیڈنگ آ گئی ہے اور یہ اوپر اس کے پورا فارمیٹ آ جائے گا تو آپ اس کو ادھر سے پراپیٹی میں جائیں گے جانے کے بعد آپ اس کو ادھر سے ایجسٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سپارکنگ ہے آپ نے رائٹ کلک کر کے اسی طرح پولیگون کے اندر آ جانا ہے اور اوپر اس کی ہیڈنگز پارکنگ جو ہے وہ آپ نے ادھر اس کے اندر انٹر کر دینی ہے اس کو نام اس کا چینج کر دیں پارکنگ کر دیں اور اسی طریقے سے ایڈ کلرک میں آنے کے بعد اس کے بولڈر لائنز جو بھی آپ ادھر سے دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں اس کی تکنسو لائن کی وہ آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں جتنی بھی دینا چاہتے ہیں اسی طریقے سے جو درمیان والی آریہ ہے اس کا کلر آپ ادھر سے چوز کر لیں جس طرح یہ بلو کلر میں نے چوز کیا ہے ادھر سے تو یہ آپ ادھر سے اس کے اسی طرح کارنرز مارک کر کے اور آپ کو بہت ہی سانی کے ساتھ اس کو ادھر پلیس کر سکتے ہیں اس کے بعد مینویلی اس کی گونٹریز کو آریے کی جو بھی آ رہی ہے اس کو آپ ایڈیسٹ کر کے اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں گے نیچے لیفٹ سائیڈ کے اندر آپ کے پاس وہ سارے کے سارے اس کی لیئرز بنتی جا رہی ہیں اسی طرح آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور پولیگون کے اندر آ جائیں اور نیکسٹ ایریا ہمارے پاس کمرشل ایریا ہے آپ نے کمرشل ایریا کی ہیڈنگ اوپر دے دینا ہی ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہو تو اسی طریقے سے آپ اس کا کلرز ہوگیرہ لائن کا کلر اور اس کا ایریا کے کلر جو آپ بیچ میں ایریا دینا چاہتے ہیں اگر لارک بلو میں اس کو کر دیتا ہوں کرنے کے بعد آپ اس کے کارنرز ادھر سے سیلیک کر دیں ون ڈو تھری اور فور اور اس کے بعد آپ اس کو ادھر سے مینویلی اس کو کلوز کر کے اور اس کو ایڈیجسٹ کر دیں اور اس کو سیٹ کر دیں تو اسی طریقے سے بہت ہی سانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایمیج کے ذریعے ہمارے پاس جو بھی لینڈ پلاننگ کا جو بھی پلان آئے ہوا تھا جس ساب میں بھی جس طرح بھی بنا ہوا ہے تو آپ پورا کا پورا ادھر بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ریزی ڈینٹل ایریہ ہے آپ نے رائٹ کلک کر کے اسی طریقے سے پولیگون کو کلک کر کے اور اس کے اندر اوپر اس کا نام چینج کر دیں اور اس کا کلرز و لیرہ جو بھی آ رہا ہے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ نے پولجیکٹ کے ساب سے اس کی بریفنگ کے ساب سے وہ آپ ادھر سے اس کا ایڈیج کے کلر چینج کر دیں اور کرنے کے بعد اس کو ادھر مارک کر دیں اسے یہ ایک اندر اس کے چاروں پوائنٹ سیلیک کر دیں اور سیلیک کرنے کے بعد ان کو آپ اس میں ایڈجسٹ کر دیں میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس جو مارکنگ ہے وہ جیم کی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے کلرز و لیرہ سیلیک کر کے اور ان کو ادھر اسی طریقے سے مینویل سیم تو سیم وہی پلاسس جو آپ نے پہلے کیا تھا وہ کر دیں اور اسی طریقے سے اوپر آپ کو ہسپیٹل نظر آ رہا ہے آپ سب سب پہلے ڈسکرپشن کے اندر اس کا نام دیں اس کے کلرز وغیرہ لائنز اور اس کا ایریے کلر چوز کرنے کے بعد ادھر سے اس کے پوائنٹس مارک کر دیں اس طریقے سے آپ پیچھے ادھر ہم نے ورکنگ کی ہے اور اس کو مینویلی ادھر سے ایڈجسٹ وغیرہ کر دیں اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس آفیس بیلڈنگ ہے آفیس بیلڈنگ دینے کے بعد اس کے کلر وغیرہ در سے چینج کر دیں جو بھی آپ ناسس سمجھتے ہیں اسی طریقے سے سینٹو سین آپ اس کے چاروں کارنر سیلیک کرنے کے بعد اس کی مارکنگ ادھر کر دیں ابھی آگے آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پارک ہے جو کہ ایل شیپ کے اندر ہے تو یہ اس کی بھی مارکنگ سینٹو سیم سی طرح ہوئے گی آپ پولیگون کے اندر آ جائیں اور اوپر نام دے دیں اس کا پارک کا اور در سے اس کا کلر چوز کر لیں لائن کا میں لائن کا کلر کر دیتا ہوں اور ایریہ کا کلر پارک کے ساپ سے گرین کلر کر دیتا ہوں تو کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے کارنر آپ نے سیلیک کرنے ہے اے بی اور اسی طرح سی ڈی اور یہ در سے آپ نے اس کا جو اپ کا ایل جی در بن رہا ہے آپ نے در سیلیک کرنا اور اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے تو یہ بھی سیم ٹو سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے ریکٹینگولر شیپ میں بنایا ہے تھا تو ایل شیپ یا باقی بھی جو شیپ سوئیں گی آپ کی وہ بھی سیم ٹو سیم پولیگون کے اندر اسی طریقے سے بنیں گے یہ در سے آپ پوائنٹ وغیرہ سارے اس کے ایڈجسٹ کر دیں پوری ایریہ کے ساتھ سلی کے ساتھ کام کریں اس کے بعد اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں پلے گراؤنڈ ہے آپ اس کے لئے در سے بنا دیں ایڈ کر دیں پولیگون میں آنے کے بعد اس کے کلرز ہوگی رہا در سے جو آپ سیلیک کر دیں اس میں کوشش کریں آپ اس کا جو بادر بناتے ہیں وہ آپ الادہ بنائے اور انٹرنل ایریہ کا جو کلر ہوئے گا وہ آپ نے الادہ رکھنا ہے تو پلے گراؤنڈ کے ساتھ سے کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے شارٹلی اس کے کارنر سیلیک کرتے جانے ہیں آپ کا پاس جو سرکل ہے اسی طریقے سے آپ سرکل بناتے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا ایریہ ادھر سے اس کا بنتا جائے گا اس کے بعد بننے کے بعد آپ اس کو منویلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ان کی لائنس اور اس کی ڈائریکشنز وغیرہ کو آپ اس کو مکمل ادھر ایڈجسٹ کر دیں خود آپ ان کے پوائنٹس کو کلک کرتے جائیں گے جد ادھر سے اس کو زوم انکار لیں جتنا بھی میکسیمم کر سکتے ہیں اس کی لائن کو آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر دیں میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اس کے سیٹنگز وغیرہ آپ ساری کریں اور بہت اتمنان اور آرام کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا پلے گراؤنڈ بن گیا ہے اس سے آگے ہمارے پاس جو لیئرز ہے وہ روڈز کی ہے جو آپ کے پاس ان کے انتر انٹرنل روڈز وغیرہ جا رہے ہیں وہ آپ نے کیسے مارک کرنا ہے تو اس کیلئے سیمٹس ہے وہی پولیگون کو آپ سیلیکٹ کر دیں اور اوپر اس کا ڈسکرپشن میں نام دے دیں روڈز کا اور ادھر سے اس کا کلر چوز کر لیں لائنس کا الادہ اور ایریہ کا الادہ تو اس ایریہ کا میں فیلال لائٹ جلو کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے دس سے کارنر اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنے اور سیکنڈ کارنر جی جس طریقے سے آپ کا روڈ جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے سیلیکٹ کرتے جانا ہے تو اس میں آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ یہ سیٹ نہیں ہوئے گا آپ جہدر جس ٹائم اس کے سارے کارنر کو آٹومیٹکلی ایڈجسٹ سیٹ کر دیں گے تو وہ اس مکمل ایریہ اس کے درمیان میں آ جائے گا تو آپ اسی طریقے سے یہ آپ ادھر سے کرتے جائیں اور ادھر سے آپ نے پارک کے ساتھ جو ایریہ آ رہا تھا اس کی دوسری لائنڈ کو سیلیکٹ کر دیں ادھر سے پارک والی سیل پہ آپ جاتے جائیں اور پلی گراؤنڈ کا جو جو بھی ایریہ آپ کے سامنے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں آپ کے آپ ادھر سے پوائنٹس کو کلک کرتے جائیں اور اینڈ پہ جا کے اس کی بہنٹری کو کمپلیٹ کر دیں آپ اس کی بہنٹری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ادھر سے اس کی لائنز کو ایڈجسٹ کر دیں جس رہا آپ نے پیچھی کیا تھا سیم ٹو سیم یہ ہے آپ ادھر سے اس کو کلوز کر کے اس کا ویو دیکھیں گے اس کو آپ مکمل طور پہ اس کو آپ نے اس کو پر ڈراغ کر دینا ہے جو کہ آپ کے پاس ایمیج کے اندر جو بھی آپ کے پاس لائنڈ جا رہی تھی روڈز کی اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ اس کا ایڈجسٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد اس کا کلرز اگر آپ چیزن کر دیں بلیک رکھنا چاہتے ہیں تو بلیک کر دیں روڈز کا وائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وائٹ کر دیں تو میں دیسے وائٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو روڈز تھے مختلف وہ بھی مارک ہو گئے ہیں ابھی ہمار پاس پلیک گرونڈ کا جو پورڈ ہے وہ رہ گئے آئے گا تو اس کو بھی آپ نے ایلادہ لیئر بنا دینی ہے روڈز وان یا ٹو اس کا نام دے دینا ہے اور سیم ٹو سیم اسی طریقے سے اس کا کلر آپ نے راہ دینا ہے اور جس طرح آپ نے پہلے سرکل کے اوپر اس کی بھنٹری لگائی تھی اس کے کارنرز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد تو آپ بھی دیسے دوبارہ اس کے کارنر کو سیلیکٹ کر دیں اور اس کے بعد پہلے انر کارنر کو آپ سیلیکٹ کر دیں اس کے بعد اس کے آوٹر کارنرز کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر دیں تو یہ آپ کا پورا کا پورا اسی شیپ کے اندر سرکولر شیپ کے اندر یہ پوری اس کی لینز ادھر سے ڈرہا ہو جائیں گی اس کے بعد آپ اس کو مینویل آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر دیں اس کے اندر سکون کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے جلد بازی آپ نے نہیں کرنی تو یہ آپ خوبصورت سا کر کے یہ اس پہ آپ کو تھوڑا سا ٹیم لگ جائے گا آپ نے اس کو مکمل طور پہ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کی سرکل لینس جا رہی تھی وہ آپ نے اتر اس کی ڈراغ کر دینی ہے سب سے پہلے آپ نے انر سیڈ کو کرنا ہے اس کے بعد آؤٹر لینس کو بھی آپ اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر میں نے پورا پروجیکٹ بنایا تھا گوگل آرٹھ کے ذریعہ آن لائن اس کے اندر آپ کو پورا اس کا اور باقی چیزوں کے بارے میں بتایا تھا وہ بھی آپ ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ رائٹ کلک کریں اور آنے کے بعد آپ نے پیٹ کو سیلیکٹ کر دینا ہے پیٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوپر اس کا نام دے دینا ہے بونڈری وال کا اور اس کا کلرز وغیرہ چوز کر دینا ہے اور اس کی ادھر سے تکنس آپ نے چینڈ کر دینا ہے تو اب یہ آپ نے اس کا جو کارنر ہمارے پاس پوائنٹ اے بی سی لگے ہوئے تھے اس کے ساپ سے آپ نے اس سے پوائنٹ اے کو پہلے سیلیکٹ کر کے پوائنٹ بی اسی طریقے سے پوائنٹ بی کو آپ نے اس سے سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد پوائنٹ سی کو اور اس کے بعد سینٹر پہ جا کے اس کو روکنا ہے اور اس کو manual جا کے ادھر adjust کر دینے. Adjust کرنے کے بعد آپ اس کے corners کو ہیدھا سے adjust کرنے میں اس کی thickness بڑھا دیں تھوڑی سی زیادہ کر دیں تاکہ یہ واضح طریقے سے ذرا ہو جائے اسی طریقے سے آپ pensCome corners وغیرہ کو دوبارہ اس کو دیکھ کے اور اس کی setting کر دینی ہے اس کو move کرائے دینا ہے move کرانے کے بعد آپ اس کی لائن وغیرہ کو ادھر adjust کر دیں complete طریقے کے ساتھ اور دوبارہ اس کی تکنس جتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یا کام کر دیں اور اس کو ادھر سے ایڈجسٹ کر لیں اسی طرح آپ دوبارہ اس میں آ جائیں ایمیج والی فائل کے لیئر کے اندر اس کی پرپیٹی میں کلک کر کے اس کو آپ اوپر موو کریں گے تو آپ دیکھیں گے نیچے آپ کے پاس گوگل آرس کے اندر پوری کے پوری مارکننگ سیم تو سیم اسی طریقے سے ہوئی ہے جس طریقے سے ایمیج کے اندر تھی اسی طریقے سے آپ نے اس کا بھی انٹرنل ایریہ لگا دے ادھر سے رائٹ کلک کر دیں اور ایڈ کے اندر آنے کے بعد پولیگون کو سیلیک کر دیں اور ادھر سے آپ اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ ادھر سے سیلیک کرنا چاہتے ہیں میں ادھر سے یلو کلر اس کا سیلیک کرتا ہوں کرنے کے بعد اوکے کر دیں اور اس کے کارنرز کو آپ ادھر سے سیلیک کر دیں آپ اس کے کارنر کو یہ سیلیک کریں گا تو یہ آپ کے ادھر بیک گراؤنڈ ادھر نیچے بن جائے گا اس کا اسی طریقے سے آپ نے اس کو مکمل طور پر بونری کے اندر اندر اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے خوبصورت سا کر کے بنانے ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا پورا پلان ادھر سے ڈروہ ہو گیا ہے تو ابھی آپ نے جو لیئرز کے کلرز بنائے تھے وہ ادھر نہیں آ رہے اس کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو تو آپ نے اس کے پہلے کارنرز وظیرہ کو سب کو اسے سیلیک کر دینا ہے سیلیک کرنے کے بعد آپ اسے اس کی لائنز وظیرہ کو چیئے کر دیں اور تھارڈ نمبر کپشن آپ کے پاس سیٹیت سیلیک کر دینا ہے جب آپ اسz لوگ اس سکو سیلیک کریں گے تو یہ دیکھییں گے آپ نے جو ادھر ایریا اس کا انٹرنل ایریا بنایا ہے وہ ایریا آٹومیٹکلی اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر چلا گیا ہے اسی طرح اس کی آپ سیٹنگ وغیرہ ساری کر سکتے ہیں اور ادھر سے اس کو مزید چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے جو کارنرز وغیرہ ادھر سے مس ہیں یا آگے کچھ ہوا ہوئے ہیں اس کو آپ نے ادھر سے ایلجسٹ کر دینا اوپر اس کا نام چینج کر دیں پروجیکٹ ایریا کر دیں یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ نام بغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے دے دیں تو یہ آپ کے پاس ہے آپ دیکھیں گے کہ پورا کا پورا بیک گراؤنڈ وغیرہ اس کا لگ گیا ہے جس طرح ہم ارپاس اوپر پلان بنا ہوا تھا تو اس طرح یہ بھی آپ کے پاس ہم نے پورا کا پورا پلان سیم تو سیم اسی طریقے سے ہم نے اس کو بنا دیا ہے اس کے اندر گوگل ارث کے اندر ابھی آپ نے اس کے اندر مختلف نامز وغیرہ چینج کرنے ہیں جس طرح کہ یہ آپ کے پاس سکول تھا تو آپ کے دیسے رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کا اوپر آپ اٹی میں آنے کے بعد اوپر سے سکول جو آپ کو پاس اوپر لکھا ہوا تھا آپ اس کو کاپی کریں اور نیچے اس کے ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دیں پیسٹ کر کے آپ سکول کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا ٹیب آ جائے گا دوسرے نمبر کے اندر آپ اس کو ادھر سے چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف اس کے پلیس مارک کر سکتے ہیں اس کے سائن دے سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کرنا ہے ایڈ کے اندر آنا ہے پلیس مارک کو آپ نے اس کے سائنڈر کے اندر کرنا ہے اور براؤس پوائنٹ سکتے ہیں اندر چلا جانا ہے ادھر سے آپ نے اس کے نیچے سیمبل بنے ہوئے ہیں سارے مختلف قسم کے وہ آپ نے جو بھی سیمبل آپ کو پاس سکول کا سیمبلز وغیرہ یا جو بھی آپ سیمبل دینا چاہتے ہیں آپ سکول کا نام پلیس مارک کرنا چاہتے ہیں تو ایس دے دیں اور کوئی بیلنگ کا سائنڈ وغیرہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ادھر سے اس کو ایڈجسٹ کر دیں جس طرح کے نیچے میرے پاس ادھر ایک سائنڈ اس کے اندر پڑا ہوا ہے گوگل کارت کے اندر یہ اس کا اور اوپر اس کا فلیگ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو ادھر سے میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپر سے اس کا سائز وغیرہ بڑا یا چھوٹا جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد اس کو سیٹر میں آنے کے بعد اس کو ایڈجسٹ کر دیں اور ادھر سے اوکے پریس کر دیں اس کے بعد آپ نے ادھر اس کا نام اوپر دے دینا ہے سکول اگر آپ اس کا نام لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نام لکھ دیں اگر بلینک چھوڑیں گے تو صرف وہ سائی کا نشان رہے جائے تو آپ اس کا اوپر اس طریقے سے سکول لکھ دیں اور اس کا نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی اس کو ٹائپ کر دیں اور تو اب ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے اس کا آئیکن بن گیا ہے اور پورا اس کی ڈسکرپشن بھی ساتھ آ رہی ہے نیکسٹ ہمار پاس تھا پارکنگ کا آپ نے اسی طریقے سے پلیس مارک کو آپ نے آنے کے بعد کلک کر دینا ہے پھر اس پوائنٹ کو سیٹ کرنے کے بعد ادھر سے پارکنگ کا سائن پی آپ نے ادھر سیلیک کر دینا ہے سیلیک کرنے کے بعد اس کو ادھر سے سینٹر میں ایڈجسٹ کر دیں اور اس کا سائز ہوگیرہ آپ دیکھ لیں چینج کر دیں اور اوپر اس کا آپ نام چینج کر دیں پارکنگ دینا چاہتے ہیں تو لکھ دیں اور اسی طریقے سے اس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی لکھ دیں تو ابھی آپ اس کے بعد اس کے اندر یہ کلرز والا آپشن ہے ادھر سے آپ پہلے والے آپشن کے اندر جائیں گے تو جو آپ نے پلیس کو سیلیک کیا تھا اس کا کلر چینج ہوئے گا دوسرے نمبر کے اوپر آپ جب نیچے والے ایڈیا کو آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو جو ڈسکرپشن وغیر آپ نے دیا ہوا تھا وہ ادھر سے چینج ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے اوپر ہم نے سکول لگایا ہے دوسرے نمبر کے اندر ہم نے اس کی پارکنگ ہوئے رہا ادھر لگا دیئے اسی طریقے سے آپ ٹیکسٹ کا سیز بھی دل سے چینج کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس حساب میں اوکے کر کے اوکے کرنا کے بعد آپ کو پاس مہر پاس تھارڈ آپشن تھا کمرشل ایریا کا کمرشل ایریا کا آپ سی طریقے سے رائٹ کلک کر کے اس کو پیت آجائے ہیں اور اس کے اندر سے آپ مختلف یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ٹی چیک وغیرہ بنا ہوا ہے آپ ادھر سے اس کو سیلیک کر دیں اور سیلیک کرنے کے بعد اس کا سیز کر دیں اور اس کو آپ اوپن خالی چھوڑ دیں اگر آپ اس کا نام نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سے اس کو سیز وغیرہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کا کلرز وغیرہ ادھر سے آپ چینج کر دیں تو بھی دیکھیں گے اس کی صرف سیمبل کا نشان آ گیا اور ٹیکس اس کے ساتھ نہیں آیا اسی طریقے سے نیکسٹ اگر آپ کے پاس ادھر مختلف قسم کے ہیں تو آپ کے پاس کر دیں سیکنڈ نمبر کے اندر آئے ادھر ہمارے پاس ادھر یہ ڈرنکس کا بنا ہوا تھا کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا نشان بنا ہوا ہے اس کا سیمبل بنا ہوا ہے وہ آپ ادھر سے سیلیک کر سکتے ہیں اس کا ڈسکرپشن کو خالی چھوڑ سکتے ہیں اس کا ہائٹ وغیرہ ادھر سے اس اسی طریقے سے چینڈ کر دیں جو کہ آپ نے پہلی رکھی تھی سیکنڈ نمبر کی ابھی آپ کے پاس یہ دیکھیں دو قسم سیمبل ادھر کمرشل ایڈیا کے اندر آ گئے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کا رائٹ کلک کرنے کے بعد تھرڈ نمبر کے اندر اس کے اندر برگر اور ڈرنکس وغیرہ کا اپشن موجود ہے اس میں سیمبل موجود ہے آپ اس کو ادھر سے سیلیک کر دیں اور سیلیک کرنے کے بعد ادھر سے اس کو ایڈجسٹ کر دیں اسی طریقے سے آپ اور ایک اور بھی لگا دیں اس کے اندر اور اس کے سیمبل میں چلے جائیں اور یہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ہوتلنگ کا نشان آپ کے پاس آ رہا ہے فوق اور نشان تو یہ آپ ادھر سے اس کو لگا سکتے ہیں اس کا ڈسکرپشن اور اوپر سے خالی کر دیو تو یہ دیکھیں تھرڈ نمبر کے اوپر پہلے نمبر کے اندر ہم نے ڈسکرپشن رکھی تھی اور آگے جو ہمارے پاس کمرشل اریہ تھا وہ ہم نے بغیر ڈسکرپشن کے لکھے ہیں اس کے پلیس مارک کے ذریعے کہ یہ کس کس جگہ ہیں اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس ریزیڈنٹ ایریہ تھا ریزیڈنٹ ایریہ کا آپ ادھر سے کوئی سیمبل وغیرہ سیلیک کر سکتے ہیں جو کہ ہاؤس کو یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ ایک سیمبل ہے جو کہ ہاؤس کی شکل میں اس کی نمائنگی کر رہا ہے تو آپ ادھر سے اس کو سیلیک کر دیں اور کرنے کے بعد اوکے کر دیں ابھی آپ یہ دیکھیں یہی سیمبل آپ نے مختلف جگہ پہ لگانا ہے آپ اس کو ادھر سے کاپی کریں اور نیچے پیسٹ کر دیں وہ اس کو ادھر سے رائٹ کلک کریں اور اس کی پرپرٹی میں چلے جائے اور اس کو موو کر کے آگے شفٹ کر دیں اسی طریقے سے یہ جتنے بھی سیمبل آپ ہاؤسس کے لگانا چاہتے ہیں مختلف قسم کے بھی تو آپ ادھر سے کاپی کریں اس کر دیں سیم ٹو سیم اور اس کی پراپرٹی میں کلک کریں اور اس کو دہ سمیں موف کردیں بھر کرے اس کو ایڑیجسٹ کر دیں اسی طرح سے ہمارے پاس صرف یہ نیچے ایک اور ہے اس کا آپ رائٹ کر کے پراپرٹی میں چلے جائیں اور اس کو ایڑیجسٹ کر دیں کرنے کے بعد آپ ان سارے پانٹس کو دوبارہ ایڑیجسٹ کر دیں مختلف طریقے سے یعنی کہ کارنر کے اوپر آپ لگاب کر دیں اس کو ایک سائٹ کے اوپر اس کی سیٹنگ وغیرہ کردیں تاکہ یہ خوبصورت لگے پلانس کا اور یہ دیکھنے میں بھی برا فیل نہ ہو تو اسی طریقے سے یہ آپس کی پرپرٹی میں کلک کرتے جائیں اسے سکیل او لیرہ کو ایڈجسٹ کر دیں یہ بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس اگلا مار پاس اپشن تھا جم کا جم کے لیے آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کر کے اسی طرح پلیس میں آ جانا ہے اور اس پوائنٹ کو سیلیک کر دینا ہے ابھی آپ گوگل اسیمبلز میں دیکھتے ہیں تو ادھر آپ کو جم کی کوئی خاص شیپ نظر نہیں آتی تو آپ ادھر سے براوز کر دیں گوگل ایرتھ کو اور ادھر سے آپ پاس جدھر کوئی بھی تصویر ہوگیارا پڑھی ہوئی ہے جم کی یا آپ کو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا اسی طریقے سے لگانے کے بعد اس کو ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا سائز ہوگیارا چینج کر سکتے ہیں اس ادھر اگر آپ اپنی مرضی کی جو بھی پک لگائیں گے تو وہ سیم ٹو سیم اسی طریقے سے وہ لگائیں گے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جم کا ہم نے ادھر سیمبل امپورٹ کیا ہے اور لگا دیا ہے اسی طرح ہسپیٹل ہے آگے ہمارے پاس آپ ایڈ میں آ جائیں پلیس مار کریں اور پلیس مار کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ہسپیٹل کا ایچی یا بیڈ بنا ہوا ہے جو ان سے بھی آپ سیمبل ادھر سے سیلیکٹ اس کا کرتے ہیں کرنے کے بعد سیلیکٹ کر دیں اور اوپر اس کا ڈسکرپشن کو اوپن کر دیں خالی چھوڑ دیں اور صرف اس کی سین اس کو سیمبل رہنے دیں اسی طرح ہم ہمارے پاس نیکسٹ آفس بیڈلنگ تھی آفس بیڈلنگ کیلئے ہم ادھر پلیس مار کر دیتے ہیں پلیس مار کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے اس طریقے سے او نمبر کا آپ نے ادھر سے آئیکن آپ نے چوز کر دینا ہے اور کرنے کے بعد اس کو سینٹر میں ایڈجسٹ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آفس اس کی ڈسکرپشن آفس یا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ ادھر دے دیں دینے کے بعد اوکے کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ پلیس مارک کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن بھی آگی آگے مارا اس پارک ہے تو اس دیگر سے پارک ہے آپ مختلف سیمبل اس کے اندر ہیں جس طرح کے ٹریز ہیں در آپ کو ٹریز نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ اس کے مختلف ٹریز مختلف لوکیشن کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر دیں تاکہ وہ پارک کی شیپ کے اندر آ جائے تو یہ بھی ہم نے ایک لگایا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو دوبارہ پلیس مارک کے اندر جانا ہے اور پہلے سیلیکٹ ہوا ہوا آپ کے جس سے اس کو اوکے کرتے جائے تو یہ لگتے جائے گا یا دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے اس کو جس سے کاپی کرنا ہے اور پیسٹ کر دینے جتنے بھی آپ لگانا چاہتے ہیں فور فائل سی ایک سیون ڈے ٹین جتنے بھی آپ ٹریز لگانا چاہتے ہیں آپ ایک دفعہ اس کو کر دیں اور اس کے بعد ان پوائنٹس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی پرپرٹی میں چلے جائیں اور دس ان کو آپ موو کر کے ان کی مختلف لوکیشن کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر دیں جس طریقے سے میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں یہ ہے اس شکل میں آپ اس کو ایدھر مارک کر دیں تاکہ یہ پلان آپ کا بھرہ بھرہ سا لگے اور خوبصولت لگے پلان اس میں جتنے سیمبلز آپ لگائیں گے اتنا پلان آپ کا اچھا لگے گا اسی طریقے سے آپ پلیس مارک میں چلے جائیں اور ادھر مختلف سیمبلز وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ ادھر سے سیلیکٹ کر دیں اور ادھر مزید ایڈ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد اس کی ڈسکرپشن وغیرہ کو اپن کر دیں اسی طریقے سے آپ ادھر سے رائٹ کلک میں کر دیں دوبارہ اور ایڈ میں آ جائیں پلیس مارک میں آئیں اور ادھر سے آپ واش رومز وغیرہ کا جو بھی سیمبل وغیرہ ادھر آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر اس کو دے دیں ایڈجسٹ کر دیں تاکہ آپ کا پورا ایک وہ پبلک ہیل سسٹم کا جو بھی ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا اس کے اندر آجائے نیکسٹ ہمار پاس پلیگراؤنڈ ہے پلیگراؤنڈ کب اسی طریقے سے ایڈ میں پلیس مارک میں آجائیں وہ ادھر اس کی مختلف شیوز آپ کے سامنے ہیں جس طرح یہ فٹبال کی شیوز ہے آپ اس کو ادھر سے ایڈجسٹ کر کے اوکے کر دیں اور اسی طریقے سے اس کے اندر دو تین اور مختلف شیوز کو آپ ایڈ کر دیں تاکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے اسی طریقے سے یہ گولف کا نشان ہے اس کو اوکے کر دیں اور اس کی ڈسکرپشن وغیرہ کو آپ آف کر دیں اور اسی طریقے سے آپ آجائیں دوبارہ ایڈ کے اندر پلیس مارک کے اندر اور تھرڈ نمبر کے اندر ادھر سیکلنگ وغیرہ سیکلنگ وغیرہ آپ اس کو ادھر سے ایڈجسٹ کر دیں لگا دیں یا پلی گراؤنڈ کا جو بھی آپ سیمبل وغیرہ گوگل ایٹ سے اس کی ایم ایڈ ڈاؤن کر دیں یا آپ کو پاس بنی ہوئی ہے تو وہ ابھی بلوز کر کے ادھر لگا سکتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر اس کے سیمبل وغیرہ سارے لگا دی ہیں سارے مختلف یہ پلان ابھی ہمارا ایک خوبصورت قسم کا پلان بن گیا ہے آپ اسی طریقے سے یہ پلان بنا سکتے ہیں اپنے پورجیکٹس لے سکتے ہیں اپنے کلائنڈ کے ساتھ لینے کے بعد ان کو اسی طریقے سے ڈراؤ کر کے اس کی ڈائریکشن ہوگی رہا اور اس کے پولی سیمبلنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو ایمیج نہیں بھی دیتا لوکیشن ضرور دے گا باقی پلاننگ آپ خود بنا دیں اس کی بنانے کے بعد آپ اس کی ایمیج بنائیں اور گوگل ایرس کے اندر امپورٹ کرنے کے بعد بہت ہی سانی کے ساتھ یہ پورجیکٹس ہوگی رہا ہے اس قسم کے جتنے بھی پورجیکٹس ہوئیں گے آپ بنا سکتے ہیں اس کو تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پورجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا سارا ادھر تو آپ ادھر سے آپ مائی پورجیکٹ پریزنٹیشن کو آپ کلک کریں گے اس کو زوم آؤٹ کر کے تو یہ آپ کے سامنے دوبارہ اسی لوکیشن کو پر لے جائے گا اور یہ آپ اپنا پلان گوگل ایرس کے چیک کر لیں اور چیک کر سکتے ہیں اور اسی فیل کو ابھی میں آگے اس کی ٹور بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس کی ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں ویڈیو بنائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کو اپنے کمپلیٹر کے اندر آپ کیسے سیف کر سکتے ہیں جس کو آپ سیف کرنے کے بعد جس کلائنٹ کو بھی آپ نے بیجنی ہے آپ ان کو ادھر سے ویڈس اپ یا آپ میل جو بھی ہے ویڈیو وغیرہ وہ کر سکتے ہیں اور آگے کے ایمل فائل متعلق ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کی کی ایمل فائل کیسے بنائیں گے تو اسی طریقے سے یہ اب یہ آپ آج ہیں اس کو فول طور پر آپ اس کو زوم آؤٹ کر دیں اور ادھر سے اس کو موف کر دیں تو اوپر آپ آئیں گے ادھر ٹورس کے اندر تو ادھر یہ آپ کے سامنے مووی میکن مذر آ رہا ہے آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے پوچھے گا آپ سیف کدھر آپ نے فائل کرنی ہے آپ نے کمپیٹر کے اندر اس کے فولڈر کو چوز کر لیں اور اس کا نام چینج کر دیں اور یہ آپ کی ایمیج کے ویڈیو کی کوالٹی ہے آپ جو کی کوالٹی در سے رکھنا چاہتے ہیں رکھ کے کریٹ مووی کو کلک کر دیں تو ابھی آپ کی مووی بننا ہے در سے سٹارٹ ہوگی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اوپر مائی پورجیکٹ پریزنٹیشن کو آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو یہ گوگل آپ کو اسی طرح سکول کرتا ہوا آپ کے پورجیکٹ اوپر لے کے جائے گا بہت ہی اس کی سپیڈ وغیرہ کو آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کے اندر جانے کے بعد اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے ویڈیو بنا رہے ہیں تو ایک اپنے پورجیکٹ کا اووریو کمپلیٹ طریقے سے دکھا دیں اس کی لوکیشنز وغیرہ یہ کن کن ایریے کو ٹچ کر رہا ہے اور اس کو کور کونسے ایریے سوٹ کر رہے ہیں اور اس کی لوکیشنز کیا بار رہی ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے ایمیج بناتے ہوئے اس کا خیات اکنی ہے اس کو آپ نے پورجیکٹ کو لے کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے لیفٹ سائیڈ کے اندر جو لیرز بنائی تھی آپ نے جس طرح پہلے ہمارے پر سکول ہے اس کو پر آپ ڈبل کلک کریں گے تو وہ آپ کو زوم کرتا ہوا اس کو پر لے جائے گا سیکنڈ نمبر کے اوپر پارکنگ ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا کیمرہ پارکنگ کے اندر آ جائے گا اسی طریقے سے کمرشل اے گیا جس طریقے سے آپ نے یہ اپنے پورجیکٹ بنائی ہے اس طریقے سے یہ آپ کو پاس اس کو موو کرتا جائے گا جو جو انس ایریے کو آپ نے جو انسی لیرز کو آپ ادھر سے کلک کریں گے اسی لیرز کے اوپر جائے گا یہ جس طرح ہمارے پاس جم تھا اس کے بعد ہاسپیٹل آ گیا تو یہ آپ کی ویڈیو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے یہ بنتی جا رہی ہے ریکارڈ ہوتی جا رہی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو ریکارڈ کر دینا ہے اپنی بیو اس کے ساپ سے اور اپنے اس کے کیمرے کے ساپ سے اس کی کیمرے وغیرہ کی سیٹنگ وغیرہ اس کی آپ آپشن کے اندر جا کے کر سکتے ہیں تو ابھی آپ جون جون سی لیئرز کو آپ ادھر سے کلک کرتے جا رہے ہیں یہ اس کا بیو آپ کو دکھاتا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے سب سے سب پوائنٹس اس کو جدنے بھی آپ نے بنائے ان کا اپنے ایک دفعہ بیو دکھا دینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے ادھر سے آسلا آسلا موز کی مجھے سے آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے اور اس کا مختلف اینگلز کے ساتھ اس کی لوکیشن وغیرہ دکھا دیں اور اس کے بعد اس کو زوم آؤٹ کر دیں مکمل چھوٹا کر دیں اور کرنے کے بعد اس کی ویڈیو کو آپ ادھر سے سٹاپ کر دیں آپ اس طریقے سے اس کی ویڈیو وغیرہ خود بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد اپنا کلائنٹ کو بھیج سکتے ہیں یا آپ اپنا آفس کا کام کر رہے ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں اور آپ کو میٹنز وغیرہ ہے اس طریقے سے یہ آپ نے جو بھی پرزنٹیشن بنانی ہے آپ نے وہ اس طریقے سے بنانے کے بعد اس کا ٹور یا اس کی ویڈیو بنا دیا ہے بنانے کے بعد آپ اس کو اس سے سٹاپ کر دیں اور آپ نے جو لوکیشن سیلیکٹ کی تھی وہ آپ دیکھیں گے ادھر آپ کو پاس سامنے اس کی ویڈیو بن گئی ہے آپ رائٹ میں جس سے رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو اپنے پلیٹس کے اندر چلاتا ہوں تو یہ دیکھیں گے یہ آپ نے جس طریقے سے آپ نے ویڈیو بنائی تھی سیم ٹو سیم اسی طریقے سے یہ سیو ہوئی ہے یہ ویڈیو میرے پاس تری ون تری فور منٹس بھی بنی ہے تو اس میں سپیڈ چینٹ تھوڑی تیز کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ اس کی ویڈیوز خود بنا کے وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں دو چار وفعہ آپ اس کی ویڈیوز کو مکمل طور پر ایڈیسٹ کر کے اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو ورس اپ کر سکتے ہیں اس کو ملٹی میڈیا کے اندر جس کے اندر بھی چلانا چاہتے ہیں چلا سکتے ہیں اسی طریقے سے نیکسٹ ہم ارپاس کے ہم اس کی کی ایم ایل فائل کیسے بنائیں گے کی ایم ایل یا کی ایم زی کے اندر رائٹ کلک کر کے اور سیف پروجیکٹ ایس بجر سے آپ نے اس کا نیم چینج کر دینا اور کی ایم ایل یا کی ایم زی جو ان سے بھی اپشن سیلیکٹ کرتے ہیں کرنے کے بعد سیف کر دیں سیف کریں گے آپ کمپیٹر کے اندر دیکھیں گے آپ کی دونوں فائلز ویڈیوز اور کی ایم زی فائل کی ایم ایل فائل آپ کی بنی ہوئی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ